بزارتی بلدیات مجھے دی گئی دو ہزار تیرہ میں اور سب سے پہلا ٹاسک مجھے یہ دیا گیا کہ آپ لوکل گارمنٹ ایکٹ بنائے مجھے ایک ٹاسک فورس کا سربراہ بنائے گیا جس میں تمام پلٹیکل پارٹیز کے نمائندے موجود تھے اور مجھے ایک ٹائم فریم دیا گیا کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ نے لوکل گارمنٹ ایکٹ جو ہے ایک کنسنسس لوکل گارمنٹ ایکٹ بنانا ہے وہ لوکل گارمنٹ ایکٹ میں نے ان ایکارڈنس ویڈی سپیرٹ اف دی کونسٹیوشن آئین کا جو دفعہ ایک سو چالیس اے ہے اس کے سپیرٹ کے مطابق بنا دیا اور دسمبر دو ہزار تیرہ میں لوکل گارمنٹ ایکٹ پاس ہوا اس کے بعد لوکل گارمنٹ ایکٹ کے تحت ہم نے ڈی لیمٹیشن کی تین ہزار پانچ سو ویلج اور نیبروڈ کونسلز کوئی ستتر کی اراؤنڈ تحصیلیں ہے اس وقت اور ذلعہ اب بڑھ کے کوئی اٹائیس ہو گئے ہیں ہم نے ڈی لیمٹیشن کی اور اس ڈی لیمٹیشن پہ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی ایک بھی بندہ ہماری ڈی لیمٹیشن کے اوپر عداد میں ہمارے خلاف نہیں گیا یعنی تمام پلیٹیکل پارٹیز نے اس کو اس ڈی لیمٹیشن کی اوپر اعتماد کیا حالانکہ وہ میرے ڈی لیمٹیشن نہیں کیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن نہیں نہیں کیا تھا میں نے ڈی لیمٹیشن کیا تھا اور اسی ڈی لیمٹیشن پہ پھر ہم نے الیکشن کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ہماری ایچیومنٹ تھی اس بھی بھی یون ڈی پی کے کنٹری ڈائریکٹر ہے مارک انگے انہوں نے جاتے ہوئے ایک انٹریو دی تھی اور وہ پاکستان کے اندر وائرل ہوئی تھی مختلف اخبارات کے اندر آ گئی تھی ایکسپیس ٹریبیون کے اندر وہ انٹریو چپی تھی باقی ٹی وی چینلز کے اوپر آئی تھی اس نے کہا تھا کہ پوری پاکستان کے اندر کوئی اگر ایک ایسا کام ہوا ہے جس کو میں اپریشیٹ کروں گا اور جس کی جنون افورٹ ہوئی ہے وہ انہیں لوکل گارمنٹ ایکٹ خیبر پختلخواہ کا کہا تھا الحمدللہ جو ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے ایسا لوکل گارمنٹ میرا ایک لوکل گارمنٹ منسٹر کے طور پر وہ لوکل گارمنٹ ایکٹ ہے لوکل گارمنٹ ایکٹ میں ہم نے اختیارات دیا ہیں یعنی میں آپ کو ایک فگر بتا دو آپ اس فگر کو سن کے حیران ہوں گے لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے اتنی حیران کن فگر ہے کہ لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں جو مشارب کا لوکل گارمنٹ سسٹم ہے اس کو بڑا پاورپل سمجھا جاتا ہے لیکن مشارب کے لوکل گارمنٹ سسٹم میں جو پیسے زیلی حکومتوں کو ٹرانسپر ہوئی تھی دو ہزار ایک سے دو ہزار چودہ تک نو عرب روپے ٹرانسپر ہوئی ہے اور ہمارے دور میں جون دو ہزار اٹھارہ تک اسی عرب روپے لوکل گارمنٹ کو تین سال میں ٹرانسپر ہو جائیں گے یہ اس پیسوں کے علاوہ ہے جو لوکل جو ہمارے کونسلز ہے وہ خود جنریٹ کرتے ہیں اس میں بھی بڑا فنومنل اضافہ میرے دور وزارت میں ہوا ہے مثل میں اس کو فگر آپ کے ساتھ شیئر کرو میرے آنے کے بعد ان کی اپنے ریوینیوز جو تھے وہ ایک عرب سے کم تھے اب ہم نے پچھلی دنوں جو کیلکولیشن کی ہے ہمارے ریوینیوز چھے عرب کراس کر گئی ہے اپنے جو اون سورس ریوینیو ہیں اور جون دو آزار اٹھار تک سات عرب تک پہنچائیں گے تو اس میں بہت بڑا ہم نے اضافہ کر دیا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ لوکل ایری آتھارٹیز تھی پشار ڈیولپنٹ آتھارٹی تھی گلیات ہے باقی آتھارٹیز ہیں ان کے ریوینیوز میں بھی اضافہ ہوا ان کو بھی ہم نے اپنے پاؤں پہ کڑا کرنے کی کوشش کی تو الحمدللہ لوکل گارمنٹ کے اندر ہم نے بڑے ریفارمز کیے ہم نے ہمارا کوئی اپنا انجنئرنگ ونگ نہیں تھا حالانکہ ہم ایک انجنئرنگ ڈیپارٹمنٹ کی طور پہ کام کرتے تھے ہم سیول ورکس کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں ہم نے اس کو سرنٹن کر دیا انجنئرز کے ایک بہت بڑی پول ہم نے کریئیٹ کر دیا ان کو برتی کر دیا اور اب لوکل گارمنٹ بڑا سٹرانگ ایفیکٹیو سیول ورکس کی ایگزیکیوشن کا بڑا سٹرانگ ایفیکٹیو ڈیپارٹمنٹ بن گیا ہے پہلی مرتبہ میں نے گریڈ ایلیون اور سیون ٹیم کے پوسٹے پبلک سروس کمیشن کو حوالہ کیے اس سے پہلے آپ اگر وہاں جائیں گے تو لوگ آپ سے یہ بات اوپن گلی کہیں گے کہ یہ جو تحصیل منسپل آفیسرز ہے یہ بڑے بڑے پیسے لے کے برتی کیا جاتے تھے میں نے کہا کہ میری ڈیپارٹمنٹ میں وہ برتیاں نہیں ہوئی اور وہ برتیاں میں نے پبلک سروس کمیشن کو حوالہ کر دیئے اور ہم نے دو ہزار پانچ سو تک ویلیچ کانسل سیکیٹری ریکروٹ کیے وہ سیکیٹریز ہم نے ترو نیشنل ٹیسٹنگ سروس جو ایک اگرگنائز ٹیسٹنگ آتھارٹی ہے اسی کی ترو ہم نے برتی کر دیئے تو الحمدللہ ہم نے پوری صوبے کے اندر بڑے ریفارمز کیے اور لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کو ایک ریسپیکٹیبل اور سٹرونگ ڈیپارٹمنٹ بنا دیا